اللہ باکھار نوری کافلے کو جو یہاں تک آیا ہے اپنی دعائیں منظور کرانے کی توفیق کے عطا فرمائے جو آئے انہیں پھر آنے کی توفیق کے لئے ماشاءاللہ تھکی ہوئے سفر کرنے والے رات کو دے سے سوئے الحمدللہ صبح آتا ہوں مسجد پھری ہوئی ہے دوست آ رہے ہیں ہستہ ہستہ کوئی دوست ہوگو مغالطے میں دور دور سلا دیا کیا جگہ نہیں اور کنوپیوں میں جگہ تھی چیک نہیں ہوا اب وہ دور والے تو تھوڑی دیر میں آئیں گے میرے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کے تین نوجوان کسی سفر پر جا رہے تھے راستے میں بارش آ گئی تو تینوں نے ایک غار میں پناہ لے لی اللہ کی قدرت کے بارش سے ایک بہت بڑا پتھر لڑک کر غار کے موں پر آ گیا اب تینوں نوجوان سوچنی لگے کہ ہم اس غار سے کس طرح لکل سکتے ہیں تینوں نے سوچا کہ اپنی کسی نیک عمل کا واسطہ دیں کسی نیک عمل کو وہ سیدہ بنائیں تو ممکن ہے یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو تینوں نے اپنی اپنی حساب سے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دے کر دعا کی ایک نے کہا کہ اللہ کریم میرے ماں باپ بڑے تھے میں بکریہ چرالے جاتا تھا واپس آتا تھا بکریہ دوتا تھا پہلے بڑے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا ایک رات دیر ہو گئی آیا تو ماں باپ سو گئے میں نے دودھ دعا ان کے لئے پاس لے کر کھڑا ہو گیا کہ یہ پہلے دودھ پی دیں پھر میرے بچے پییں گے ساری رات میرے بچے دودھ کے لئے روتے رہے مگر میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا کھڑا رہا کے والدین اٹھیں گے پییں گے تو دوں گا ورنہ بچوں کو نہیں دوں گا اے اللہ میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لئے اگر یہ عمل تیری رضا کے لئے ہے تو اس پتھر کو یہاں سے اٹھا دے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا اتنا کہ لوشنی آگئی اسی طرح دوسرے نے دعا کی کوئی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر تیسرے نے وہ چیز بیان نہیں کی جا سکتی دوستو کیا آپ کا چورے شریف ہمیں خالص اللہ واسطے کا کام ہے کہ خدا رسول کی محبت کا کام ہے کہ نہیں اس میں دنیا کی کوئی لالچ پوشیدہ نہیں کوئی برادری نہیں کہ وہ کوئی کام جو خدا کی رضا کے لئے کیا جائے یہ ساری محبت اللہ کی رضا کے لئے کوئی برادری سانجی نہیں کوئی کام سانجا نہیں کہ ساری کی ساری مشکت اٹھائی کہ دربار گوھر بار چورہ شریف جائیں گے وہاں دعائیں کریں گے اس طرح زمین پر اللہ کے نیک بندے مدفون ہیں دفن ہیں ہم اس پاک سرزمین پر جائیں گے دعائیں کریں گے اور اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے جو عمل اللہ کی رضا کے لئے کیے جاتے ہیں اور ان کو حوالہ بنا کر اگر دعا کی جائے کہ اللہ کریم اگر تیری ذات کو میرا یہ چورے شریف آنا پسند ہے پسند ہے میں اپنا گھر بار اپنا آرام اپنی ہر چیز چھوڑ کر نکل آیا تیرے ان ان ولیوں کے دروازے کی طرف جن کی یہ سرزمین چورہ شریف ہے کہ وہاں جا کر دعا کروں گا اللہ کریم میرا عمل یہ خاص لیکی کا عمل ہے تو اللہ کریم اس عمل کے صدقے ہی میری مشکلے حال فرما دے اس پوری حدیث پاک ہوئے جو میں نے بیان کی اس میں تین بندے تھے تینوں نے اپنے اپنے وہ عیسار کا سالِ عمال کا ذکر کیا ایک نے کہا کہ میں نے ایک مزدوری پہ بندے کو لگایا میں نے اس کو مزدوری دینی چاہیے اس نے نہیں دی میں نے اس کی مزدوری سے کچھ کاروبار شروع کر دیا کھیتی باڑی شروع کر دی جانوار لے لیے بہت وقت اس وقت ہی سال بیٹھ گئے بڑا ریوڑ بن گیا وہ مزدوری کا لگا گیا کہ میری مزدوری دے مزدوری اس وقت تو تھوڑی تھی کئی سالوں کے بعد اس نے کہا یہ جتنا ریوڑ چل رہا ہے جو کچھ بھی ہے یہ تیری مزدوری ہے حالانکہ اس میں اس کی اپنی مزدوری بھی شامل تھی آج کا پاکستانی ہوتا کہتا آدھ کر لے جیازہ زیادہ انصاف کر دی کہ تیری چاند دنوں کی مزدوری تھی میری سالوں کی مزدوری ہے پھر نے کہا نہیں یہ مال تیرا ہی ہے میں نے اسی سے کاروبار شروع کیا تھا وہ اہران ہوتا ہے یہ سارا مال میرا اس نے کہا یہ سارا مال دے رہا ہے تو دوستو کوئی بھی کام جو ہم رضاِ الٰہی کیلئے کرتے ہیں کہیں کھڑے ہوتے ہیں سچ بولتے ہیں اسی طرح ایک تیسرا آدمی تھا اس کا بھی اسی طرح کا کام تھا کہ نام ناصب ہے اس وقت بتانا تو جب دوسرے نے دعا کی اپنی اسی عمل کو وسیلہ بنایا تو پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا جب تیسرے نے اسی طرح کے ایک نیک عمل کی دعا کی پتھر سارا سرک گیا راستہ نکلایا حدیث میرے آقا کی ہے صحیح ہے کو بڑا اچھا نیک کام بھی انسان کر لیتا ہے تو جب بھی دعائیں مانگی جائیں تو کسی نیک وسیلے کے حوالے سے مانگی جائیں تو حضور کی تربیت یہ ہے کہ یہ عدیث جو اسے بتا رہی ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کبھی کبھی جگہ بدلنے سے بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ کے ایک نبی ہے اللہ کریم سے دعائیں کرتے رہے اللہ پاک بیٹا عطا فرماؤں جوانی گئی دعائیں کرتے کرتے بڑا پا آگیا ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں گئے وہاں دیکھا ترہ ترہ کی نیمتیں پڑی ہیں اُس زمانے میں فریج نہیں تھے فریزر نہیں تھے کوڈ سٹور نہیں تھے جب بے موسمیں پھل دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ مریم بی بی یہ بے موسمیں پھل کہاں سے آئے تو بی بی نے کہا یہ میرے اللہ نے بھیجے حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں دعا کے لئے ہاتھ کہاں کہاں نہیں ہے حجرہ ولیہ کا ہے دعا کرنے والا نبی ہے وہ نبی جس نے ساری زندگی دعا کی نبی مستجابت دعوات ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کبھی لیٹ ہوتی ہے کوئی دعا تو اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ نے دینا تو تھا مگر طبیعت کرنی تھی کہ کبھی کبھی ولیوں کے حجروں پہ کھڑے ہو کر بھی دعا کیا کر دینا تو تھا عمد کو بتانا تھا درجہ ندوبت کا ہی بلند ہے نبی مستجابت دعوات ہوتے ہیں عمر مومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خدا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو قبول کرنے میں جلدی کرتے دیکھا یعنی کبھی یوں بھی موقع آیا کہ دعا شروع کی تو قبولیت پہلے آ چکی تھی نبی کریم مستجابت دعوات ہوتے ہیں مگر وہاں ایک نبی ہے حجرہ ولیہ کا ہے قرآن کہانی ہے وہ نبی جس نے پوری زندگی مانگا منظوری ہو گئی ظاہر ہے نبی ان کی دعا منظور ہوتی ہے منظوری ہو گئی وقت ڈھنے ہوتا رہا اللہ انتظار کر رہا تھا کہ امت کو آنے والی نسلوں کو تربیت دی جائے تو اس وقت جب بی بی مریم کے حجرے میں پہنچے دعا کی تو قرآن نے تمہیں سمجھا کے دیکھو دعا کرنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ولیوں کے ڈیروں پر جاؤ اور جا کے دعائیں کیا کرو مقبول دعا کے لیے جگہ بدلنا ایک دعا آدسان گھر میں کرتا ہے ایک دعا چورا شریف کرتا ہے ایک دعا مکہ مکرمہ میں کرتا ہے ایک دعا مدینہ منورہ میں کرتا ہے جگہ بدلتی جائے گی دعاوں کی تاثیر بدلتی جائے گی ورنہ خدا بھی وہی ہے دعا کرنے والا بھی وہی ہے جگہ بدلنے سے بھی دعاوں کی تاثیریں بدلتی جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے نکلے مکہ جا رہے تھے میرے مدنی تاجدار نے کہا فاروق گیا تم عمرے کے لیے تیار ہو گیا جی یا رسول اللہ تیار ہو گیا فرمایا یار میرے لیے بھی دعا کرنا تو مکہ جا رہا ہے مکہ جا رہا ہے میرے لیے بھی دعا کرنا معلوم ہوا یہ جو ہم کہتے ہیں حاجیوں کو کہ تم سفر پہ جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا اگر حاجی دعا کرے گا تو اللہ پاک قبول فرمائے گا اسی لیے کہ میرے نبی پاک نے یہ تربیت دی کہ مکہ جانے والوں کو مدینے جانے والوں کو دعا کا کہو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے تم سارے آج مسافر ہو تھوڑی زی نیتیں کرنی ہوتی ہیں سوچیں بدلنی ہوتی ہیں سارا سال میں مسافر ہوتا ہوں آج آپ مسافر ہیں اگر سے میں آپ ہی کی طرح آتا ہوں چورہ شریف کی سرزمین پر قبلہ ارشاد بادشاہ رحمت اللہ علیہ قصر نماز پڑھتے تھے میرے حضرت قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ پوری نماز پڑھتے تھے اپنی اپنی تو قوجی ہوگی قبلہ ارشاد بادشاہ فرماتے تھے رہاشی جگہ ایک ہی ہوتی ہے تو حضور فرماتے تھے یہاں زمین ہے جہداد ہے تو دوستو مجھے اچھی طرح یاد ہے قبلہ ارشاد بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو آخری رات سرزمین پر گزری سہری کے وقت اٹھے وہ اپنے لفر پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے مجھے دگایا کہتے ہیں اور بچے کا موں دو اور کعوہ پھلتے اب جو بندہ اٹھے ہاتھ بھی دوئے موں بھی دوئے کعوہ دونہ پون بھی دوئی دے گا یہ نہیں کال نفل پڑھ اٹھ کعوہ پی لے موں دو نفلوں کے ٹائم پہ جا گیا نفل پڑھے مجھے فرمانے لگے بڑے دنوں سے مجھے کہتے تھے ریدگی میں بات کرنی ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھ لو میں مسجد میں جا رہا ہوں قصدن مسجد نہیں رہے یہاں نے ماز پڑھی خلیفوں کو ساتھ لیا روزہ شیف پہ چلے گئے وہاں جا کے ان کو کہا دیکھو ایک نئے ایک دن ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے ایسی صورت میں تم نے اس جگہ میری قبر بنانی ہے اگر یہ جگہ مشرکہ قبرستان ہے اگر یہ جگہ خالی نہ ہو تو پھر اس جگہ قبر بنانا جہاں میرے پاؤں میرے ماں باپ کی طرف نہ ہو مجھے یہ بات یہ خادموں کو ہی بتائی اندر آئے اس لالے سے پار میں چھوڑنے گیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں پکی بات کہہ رہا ہوں کہ میں چورہ شیف واپس آ رہا ہوں میرے دین نے تو کام نہیں کیا میں نے کہا حضور خیریت تو ہے سبور شیف والوں سے نراز تو نہیں ہو گئے فرمایا نہیں میں سبور شیف والوں سے بہت راضی ہوں یہ حقیقت بہت راضی ہوں میں نے اس بستی میں رہ کر جس طرح چاہا آپ نے خدا کو یاد کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ تامن کیا میں نے کہا جی پھر آپ کیوں آتے ہیں فرما دیکھنا یہاں پر میرے ماں باپ کی قبریں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوٹا ہوں میں نے کہا مجھے کہنے لگے کہ اگر چورہ شیف رہے گا نا تو تیرے بڑے مزے ہوں گے تو کنہ میں تو رہ نہیں سکا میں کہا جی یہاں گاؤں ہیں مسائل ہیں کہتے ہیں مجھے فرمایا سارے مسئلہ حال ہو جائیں یہاں ہمارے بزرگوں کے مزار ہیں تو بس کوئی اسی طرح سے میں نے کہا جی یہاں کوئی کام کا مکان نہیں کوئی ٹیلٹ صحیح نہیں منہ ہوا میں سارے صحیح کر دوں کہنے لگے اس کی حیرت بھی نہیں میں نے کہا جی آپ نے لوٹ کے بھی آنا ہے اور مکان صحیح کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہتے ہیں نہیں میں کہا جی سبور شیف والے مکانوں کا کیا کریں گے ہنس بڑے کہنے لگے بیٹا مکان تو وہ ہی ہوتے ہیں جہاں مکین رہتے ہیں اوہ یاد یاد کہ باقی کبھی مکان سبور شیف تھا آج مکان اس چار دیواری کے اندر ہے مکان تو وہ ہی ہوتے ہیں جہاں مکین رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتے وہاں مکان نہیں ہوتے تو ان کا کچھ زور دینا تھا میں چورہ شیف لوگوں کو بات کرتے کرتے انہالے کے پار تک چلے گئے خدا حافظ کا تو کہتے ہیں دیکھ بیٹا میں نے پھر آ جانا ہے میں کہا جی بسم اللہ میرے ذہن میں وہ خاکہ ہی نہیں تھا چند دن گزرے تین چار پائیں گے تو مجھے ٹیڈی فرو وہ ٹیڈی گرام آئی اس میں مانے میں تارے ہوتی تھی کہ گبلہ ارشاد بادشاہ بیمار ہیں کھاری ہیں ہسپتال میں داخل ہیں اب مجھے ساری بات ہے اب سمجھا گئے جو نہیں سمجھانے والی تھی وہ سمجھا گئی تو حاصل برامت اللہ علیہ بڑے کھاریاں تشریف لائک کہنے لگے ان کی طبیعت خراب ہے یا صحیح ڈاکٹر ہی نہیں ہے ان کو لاؤر لے چلتے میں نے کہا یہ ڈاکٹر تو بڑے ہوں گے لاؤر میں پر میرا خیال یہ ہی ہے اب ہم نے لاؤٹ کے جانا ہے میں نے حضور کہا گیا تھا کہ میں نے چورہ شریف جانا جب یہ فیصلہ کاری کہے تھے اللہ والا جو نظر مار لیتا ہے وہ زندگی موت پر بھی نظر مار لیتا ہے تو ہم نے پیسے جانا ہے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پنٹی لیا ہے چورہ شریف کے قبلہ ارشاد بادشاہ جو خود اپنے عید کا ولیوں کا تاجدار تھا اس نے بھی ولیوں کی زمین کی طرف اللہ اٹھا کے یہیں طرف انہوں نہ پسند کیا ورنہ خدمت بڑی کی تھی سباور شریف والوں نہ ان کی محبت میں شاک ہے نہ ان کی خدمت میں شاک ہے یہاں میرے اپنا اگر ہمارا کوئی ذاتی نظریہ ہوتا تو میں حضور شاہد بادشاہ کو روزہ جیسے باہر ساری ان کی زمینیں کھلی جگہ دفن کرتا روزہ بناتا مگر ہم لوگ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھے وسیعت کا یہاں جب آیا تو میں نے کہا جاؤ ولیداد وہ پیچھے کھلی جگہ ہے وہاں پہ تم میرے حضور کا قبر بناؤ ہم کھلی جگہ ہے روزہ بنائیں گا نہیں حضور وہاں نہیں وہ جاتے اپنی جگہ خود بتا گئے ہیں کہ کہاں بنانا ہے میرے حضور کا یہ یہ سفر بھی یہ محبت کے سفر ہوتے ہیں کہ میں نے واپس اسی سرزمین میں دفعر ہونا ہے جو ولیوں کی سرزمین ہے نیکوں کی سرزمین ہے انہوں نے پسند فرمایا میرے دوستو ولیوں کی سرزمین پر دعائیں مانگنا اپنے ولیوں کے قدموں تک جانا کل بھی بتایا تھا وہ بھی ایک طویل عدیث ہے میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک آدمی نے نانوے قتل کر دی مولوی سے مسئلہ پوچھا مولوی نے کہا کہ ایک قتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے تو تو نانوے والا ہے کہاں مافی ہوگی وہ نے وہ مولوی بھی زباہ کر دیا سو ہو گئے پھر کسی سے پوچھا مافی کا کوئی راستہ ہے دیکھو خدا سے ہر وقت مافی مانگی جا سکتا ہے اب یہ حدیث ہے کہانی ہوتی تو اور بات تھی کسی جگہ کسی وقت کسی موڑ پر اللہ سے مافی مانگی جا سکتی ہے اور جب کوئی مافی مانگتا ہے تو مافی مل جاتی ہے میرے حضور فرماتے تھے استغفار پر نظل جو ہتہین ہے یہ ہتہین ہے اس کی دو وجہیں جب بندہ اللہ سے مافی مانگتا ہے تو اسے مافی مل جاتی ہے اب پھر پڑھتے تھے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ استغفراللہ لظیم استغفراللہ ربی بن کل عظام میں واتوبہ علیہ کوئی نہ کوئی اُنہاں ماف ہوگا مافی مانگی تو ماف ہوگئے ہیں پھر پڑھتا ہے فرمایا جب ماف ہو جاتے ہیں یا پھر استغفار پڑھتا ہے تو اس کے درجے بلندونے شروع ہو جاتے ہیں یہ فقیری کا راستہ ہے استغفار فقیری کا راستہ ہے گناہ ماف ہو گئے پاک ہو گیا اب درجات بلندونے شروع ہو گئے جس طرح لوگوں کے غینوں میں آتا ہے کہ نبی پاک استغفار کیوں پڑھتے تھے مجھے تو سمجھا کہ مسئلہ میرا نبی استغفار پڑھے درجات بلند ہوتے ہیں ان کی استغفار پڑھے گناہ ماف ہوتے ہیں لائے نبی لائے رسال ایم شاہ چڑے شریف آستادہ علیہ دوریہ چڑے شریف تو میرے آقا کی ایک تدیل حدیث ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس کو کسی نگاہ ولیوں کی طرف جا فلان جگہ اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں وہ چل پڑا ابھی تھوڑا سا گیا تھا کہ موت آگی دوز کی فرشتے لینے آگئے کہ موٹا شکار ہے جنت کے فرشتے آگئے یہ حدیث بخاری مہنو لیسا جنت کے فرشتے آگئے کہ ہمارا مال ہے ہم نے لے جانا ہے میں اکثر آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ مولوی کہتے ہیں ملک الموت آئے گا ملک الموت نہیں آیا کرتا جنتیوں کو دینے والے جنتی فرشتے آتے ہیں دوز کیوں کو لینے والے دوز کی فرشتے آتے ہیں جب کہا کرتا ہوں کہ جنتی فرشتے آئیں گے رامت کے فرشتے آئیں گے اب وہاں بھی وہی مسئلہ ہے ملک الموت نہیں جنتی فرشتے کہتے ہیں ہم نے روح نکالنی ہے دوز کی کہتے ہیں ہم نے نکالنی ہے چھگڑا ہو گیا انہوں نے کہا سو بندوں کا قاتل ہے دوسروں نے جنتیوں نے کہا سو کا قاتل رہا ہے جہاں تو ولیوں کی طرف رہا تھا جہاں کدھر رہا تھا مسئلہ تیہ نہیں ہو رہا اللہ باگ نے جبریل کو بھیجا جہاں اور جہاں کے زمین نعب اگر تو وہ فاصلہ جو اس نے ولیوں کی طرف کیا ہے وہ زیادہ ہے زیادہ تیہ کر گیا تھوڑا رہ گیا تو اس کا خاتمہ جنتیوں پہ کر دے اور اگر اس کا فاصلہ اس کے جرم کی جگہ پہ سے تھوڑا سا کیا ہے اور ولی زیادہ دور ہیں اس کا فاصلہ دوسریوں پہ کر دے جبریل زمین نے اپنے آئے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ولیوں اور گناہگار کے درمیان کی زمین سکڑ جا زمین سکڑ گئی فاصلہ ولیوں کے قریب ہو گیا یہ کہانیوں کی بات نہیں کر رہا یہ حدیث سے ہی حدیث سرور کائنات کی بیان کر رہا ہوں کہ ماز پہنچا نہیں میں کہتا ہوں بابا جی چرائی کے دربار میں آنے والا کچھ بھی رہا یعنی ضرور ملے گا میرا ایمان ہے میں نے جب بھی شد کے دل سے دعائیں کی قبول ہوتی ہے میں تو یہاں بیٹھا ہوں پر چلو ممکن ہے کوئی توجہ سے نہ کر سکے کچھ ملے یا نہ ملے گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں زندگی کے پچھلے فرمایا فاصلہ ناپا تو ولیوں کے بلکل قریب تھا پہنچا نہیں پہنچا جو نہیں پہنچا اس کی روح قبض کرنے جنتی فرشتے آتے ہیں جو ہر سال چورہ شریف آتے ہیں جو ہر سال بلیوں کی سرزمین بیاتے ہیں ہر سال آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بہت خوش آمین کان تمہارا یقین درست ہو تو پچھلے گئے کوئی شاہ باقی نہیں رہ گئی میں تو چاہتا ہوں ہم تو میں تو اس طرح بڑا ڈسٹرپ تھا پیچھے عرص کی تاریخ تھی تھوڑے سے بندے آتے رہے تھوڑے تھوڑے کر کے چلو کوئی چھوٹی مٹی رو نہ کریں واپس گیا کسی کام پہ جی نہیں کرتا تھا مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ چورے شریف کیورس پہ چارجنگ ہوتی ہے تو سالہ سال گزرتا ہے قطن کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تھا کوئی مسئلہ کرنے کو دل نہیں کرتا تھا تو یہاں سے چارجنگ ہوتی ہے تو پورا سال گزر جاتا ہے بیش ہے بیش ہے سبحانہ علاقے ولیوں کی سرزمین کی طرف سفر کرنا پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے بڑے سے بڑا مجرم و چوری ہوا گیا خدا اللہ خاصتہ نے بھی آتا تو وہ جنتی تھا اور وجہ ہو جاتی نہ پہنچ سکتا تب بھی جنتی تھا تکو موت تو کسی جگہ بھی آ سکتی ہے بے شرط بے شرط اتنا ٹیم رہ گئے جی بے اچھا جی بس نماز پڑھتے ہیں اللہ کرے آپ کا یہ سفر جنتیوں کا سفر ہو سب کا سفر جنتیوں کا سفر ہو میں جب کبھی شوپورا سے چورہ شریف آتا ہوں تو میرے لئے وہ عید کا دن ہوتا ہے سفر تو سارا سال کرتا ہوں پوری مانداری سے کہتا ہوں سٹیج پر بیٹھوں میرے لئے وہ عید کا دن ہوتا ہے کہ آج میں اپنے باہ جی کے جا کے قدموں میں کھڑا ہوں گا میں کھڑا ہوں گا دعا تو سب کے لئے کرتا ہوں صرف اپنی ذات کے لئے نہیں کرتا مگر میرے لئے وہ عید کا دن ہوتا ہے کہ آج میں چورہ شریف کی سردومین کی طرف جا رہا ہے ساری کافٹیں اتر جاتی ہیں اللہ کریم ان سارے کافلوں کو ابھی بھی کچھ راستوں میں جو راستوں میں ہیں تو انہیں خیر سے پہنچنے کی توفیق تعافی ہیں وہ نظم نیرہ کچھ دوست پہلے آگئے اطلاع نہیں تھی ہر جگہ سے آگئے شہک پورا سے آگئے لاہور سے آگئے ان کو ہم کینسلیشن کی صحیح اطلاع نہ کر سکے حالات ایسے تھے تو اللہ پاک آپ کا بھی یہاں آنا قبول فرمائے میرا بھی یہاں آنا قبول فرمائے ہم تو مل کر آتے وہ مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے حاجی حج سے واپس آئے جب تک گھر نہ پہنچے فرمایا راستے میں دعا کراؤ مسافر ہے خدا کی راہ کا مسافر ہے اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی آپ مسافر ہیں دل سے دعا کریں آتے ہوئے بھی قبول ہوگی جاتے ہوئے بھی قبول ہوگی چورہ شریف کی سرزمین پر بھی قبول ہوگی رزقِ حلال دعاوں کیلئے شرط ہے پاک رزقوں نیک عملوں خوبصورت سفروں نیکی کے سفروں ان میں دعائیں قبول ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے اللہ کریم وہ جو عصہ لائے ہیں تو پھر آنے کی تفیق دے ہم سب کو زندگی دے سیتے دے تفیقے دے پھر اس دربار گوھر بار میں آسکے جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سمید ان سب کی دین دنیا کی پریشانیاں دور فرمائے فجر کی نماز روشنی ہو گئی میرے آقا کبھی کبھی اتنے اندھیرے میں پڑھاتے تھے کہ بندہ پہچانا نہیں آتا تھا اور کبھی اس وقت پڑھاتے تھے کہ خصابہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوتا تھا کہ سورج تلو ہو گیا یہ دوست جو کہ دور دور سونے کے لئے گئے تھے اس لئے تھوڑا سا ٹائم لے لیا تو بس جماعت تیار ہے